تو نمسکار نیوز نیشن سپورٹس دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں اکھل گپتہ میرے ساتھ ہے چلاک سکھیجا اور انڈیا ورسس انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی شروعات بہت ہی خراب رہی ہم نے سوچا تھا کہ انگلینڈ کو پاری سے ارائیں گے پاری سے نہیں بھی ارائیا تو میچ تو جیتی جائیں گے لیکن ریزلٹ ہمارے سامنے ہے انڈیا 28-9 سے مقابلہ ہار چکا ہے چلیے سیریز سیریز کا پہلا مقابلہ ہار گئے شروعات کافی خراب رہی لیکن اس کے بعد ایک اور بری خبر ٹیم کے لیے سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ سٹار اور راونڈر روینڈر جڑے جا چوٹیل ہو گئے ہیں اور ان کے دوسرے میچ میں کھیلنے پر سسپنس ہے بلکل اور ہیمسٹرنگ انجری بتائی جا رہی ہے اور کوچ راونڈر روینڈر نے حالا کی کہا کہ میری فیزیو سے بات نہیں ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے ایک خبر جب آئی ہے تو نشیط طور پر یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ٹیم انڈیا کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ روینڈر جڑے جا ایک تو پہلی پاری میں جس طریقے سے انہوں نے بلے بازی کی اور اس کے علاوہ گیند بازی خاص طور پر ویشاکہ پٹنم میں جو ہمیں چاہیے سپینرز سے گیند بازی اس میں اگر روینڈر جڑے جا نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے ٹیم انڈیا کے لیے بلکل بڑا سیٹ بیک ہوگا اور پورے میچ پہ پانچ وکٹ بھی لیے تھے پہلی پاری میں تین وکٹ دوسری پاری میں دو وکٹ دوسری پاری میں تھوڑا انفرشنیٹلی رن آؤٹ ہوئے اور وہی پہ ان کو چھوٹ بھی لگی وہ رسکی رن تھا رن کی ضرورت نہیں کی شراغ بلکل اور شاید یہ رن ہمیں میچ بھی کوسٹ کر گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے روینڈر جڑے جا نے پہلی پاری میں بلے بازی کی تھی اگر روینڈر جڑے جا وہاں پر موجود ہو دی یہ کوئی بڑی ہار نہیں ہے 28 رنوں سے صرف ٹیم انڈیا ہاری ہے اگر ایک پارٹنرشپ ہو جاتی تو یہاں پر ٹیم انڈیا اس میچ کو جیت سکتی تھی لیکن روینڈر جڑے جا ناکے وال رن آؤٹ ہوئے ایک خراب رن لے کر کیونکہ وہ رن تھا نہیں بلکہ اپنے آپ کو انجرڈ کر لیا اور آگے آنے والے میچز کے لیے بھی ٹیم انڈیا کو سنگکٹ میں ڈال دیا ہے سب سے پہلے تو رن آؤٹ ہوئے ہیں وہ انفورچنیٹ تھا لیکن اب رن آؤٹ انفورچنیٹ تھا یا انجرڈ ہو گئے ہیں یہ دونوں چیزیں انفورچنیٹ تھیں کیونکہ ایک تو وہ رن نہیں تھا چلیے آپ دوڑ پڑے کیونکہ رویندر جڑے جان بڑے فاس کھلاڑی ہیں بڑی تیجی سے اوور ڈالتے ہیں چیتے جیسے ان کی رفتار ہے فیلڈک جب وہ کرتے ہیں تو ہم کو پتا تھا کہ اگر وہ رن لینے دوڑے ہیں رن پورا بھی کر لیں گے لیکن سامنے اگر بین سٹوکس کے جنگہ اور کوئی کھلاڑی ہوتا نا تو شاید وہ رن آؤٹ نہ بھی ہوتے ہیں لیکن بین سٹوکس بھی رویندر جڑے جا کے سریکی کی کھلاڑی اس سریکی کی فٹنس ان کے پاس ہے لیکن چلیے رن آؤٹ ہو گئے لیکن اب بری خور یہ ہے انفورشنیٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رویندر جڑے جا چوٹل ہیں دوسرا میچ کھیلنے پر سسپنس ہے چراغ اگر دوسرا میچ نہیں کھیل پاتے ہیں حالانکہ چار دن کا ٹائم ہے لیکن انجری کے ساتھ واپسی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا وہ بھی جب آپ پہلا میں چھار گئے ہو اگر جڑے جا نہیں کھیلتے ہیں تو ٹیم میں ان کی جگہ کھنے دیکھیں کلدی پیادف کا تو آنا لگ پکتا ہے ہو جائے گا اس استیتی میں ویسے بھی ہم سوچ رہے تھے چار سپنر شاید ہمیں عشاقہ پٹنا میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہاں پر اگر رویندر جڑے جا نہیں ہوتے ہیں تب تو کلدی پیادف کا آنا definitely پکا ہے ہی ہے لیکن اگر رویندر جڑے جا فٹ بھی ہوتے ہیں تو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ شاید سراج کی جگہ کلدی پیادف آ سکتے ہیں تو یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ دوسرا میچ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے حالانکہ کچھ دن کا وقت ہے ابھی دو فروری کو جو ہے دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہو جائے گا وائز ایگ میں اس سے پہلے فٹنیس پر کیا آپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اگر رویندر جڑے جا نہیں کھیلتے ہیں تو پھر آپ کی بلے بازی نشیط طور پر کمزور ہونے والی ہے اس چیز کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں بلکل نگلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے بعد سے رویندر جڑے جا انڈین کنڈیشن میں لیڈنگ رنڈ سکورر رہے ہیں نمبر ون آل راؤنڈر ہیں نمبر ون آل راؤنڈر ہیں ویرات کولی بل سے پیچھے نظر آئے ہیں کیونکہ گھر میں رویندر جڑے جا نے کچھ اور ہوتا شاید ہم انگلینڈ کو ہرا دیتے لیکن اب ٹرکٹ میں ایپ وار برس نہیں چلتا ٹرکٹ میں ایکشن چلتا ہے آپ کو کتنا اچھا آپ ٹرکٹ کھیلتے ہیں وہ چیز آپ کے ریزلٹ کو تہہ کرے گی حالانکہ اب انڈیا کے لیے ایک بری خبر یہی ہے کہ رویندر جڑے جا چھوٹی لیں اور اب ممید کریں گے کہ وہ دوسرے میچ تک فٹ ہو جائیں حالانکہ میں رویندر جڑے جا کی فٹنیس کو لے کر انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے ایمانداری سے کہوں تو مجھے ابھی تک فیزیو سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے جب میں واپس آؤں گا تو میں ان سے بات کروں گا اور دیکھوں گا کہ ان کی چھوٹ کیسی ہے تو یہ کوچ رویندر جڑے جا کیا ہے رویندر جڑے جا کو لے کر اب ان کی فٹنیس کیسی ہے فیزیو اس پر کیا بیان دیتے ہیں کیا بتاتے ہیں وہ سب چیزیں دیکھنے والی ہوگی لیکن رویندر جڑے جا چوٹ چوٹل ہو جانا ان کا یہ ٹیم انڈیا کے لئے بہت بڑا خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے بیٹنگ ڈیپٹ کے لیے بھی گیندبازی میں بھی کیونکہ جس طریقے سے فٹا فٹ آورز ڈال کے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ مائنس نائنٹین پوائنٹس چل رہا ہے وٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں صرف سلو اوور ریٹ کے چلتے ہی تو ٹیم انڈیا کو یہ نقصان نہ ہو اس وجہ سے یہاں پر ایسے سپنرز کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جو فٹا فٹ آور ڈال دیں ساتھی فلڈنگ کیونکہ رویندر جڑے جا دونوں پاریوں میں ایفیکٹیو رہتے ہیں کم سے کم ایک ٹیس میچ میں وہ ہونے نہ ہونے میں بیس پچیس رنگ آرام سے روکتے ہیں اور ہر ٹیم چاہے گی کی جڑے جا جیسا پلائر ان کی ٹیم میں ہو جو گیند اور بلے سے تو چلے ہی لیکن فلڈنگ سے بھی رن بچا کے دے حالانکہ فلال خبر یہ ہے کہ رویندر جڑے جا چوٹیل ہیں اور ان کے دوسرے میچ میں کھیلنے پر سسپینس ہے بھارت انگلینڈ دوسرا ٹیس میچ دو فروری سے وائز ہے یعنی کی وشاک کا پٹنا میں کھیلا جائے گا رویندر جڑے جا کے اوورال پرفومنس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کا ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن اور نیوز نیشن سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پٹا پٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں